اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان مبارک ہے تو سب روزی بھی رکھ رہے ہوں گے الحمدللہ میرا بھی روزہ ہے بسم اللہ الرحمن ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کٹوری جو میں نے بنائی ہے میدے کی اور یہ کٹوری چنچار جو کہ بہت سپائی سے بہت مزدار بنی ہے تو آپ نے میرے روزوں میں اس کو ٹرائی کرنا ہے میں نے بھی اس کو روزوں میں بنائی ہے سپیشل اور اس کے ساتھ میں نے اس کو کھا جانا ہے افتاری میں یہ دیکھیں زبردر سے لوک اور شیپ آ رہی ہے سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کلو میدہ جس کو ہم اچھی طرح سے گوند کر رکھ دیں گے اور اس میں سمپل سے چیزیں میں نے بس ایڈ کی ہیں میدے ہیں ہمارے پاس اور اس میں ایڈ کروں گی آئل تاکہ یہ اندر سے کرسپی اور خستہ بنے اور تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی میٹھا سوڈا تو اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں اس کے بعد اس کو چمچ سے گوند لیں اور نیم گرم پانی سے میں نے اس کو گوند لیا ہے تو اس کو اب میں نے نیم گرم پانی سے گوندنا ہے ایک دم سے پانی آپ نے نہیں ڈالنا نہیں تو جو آپ کا میدہ ہے وہ چپپ جائے گا اور اس کی پھٹلیاں سے بن جائیں گے آرام آرام سے اس کو گوندنا ہے اور دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا پانی یاٹ کر کے اس کو گوند رہی ہوں بھوز زبرداز یہ بنی ہے کوئی بھی آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں اب اس کو میں دو سے تین گھنٹے کے لیے ریسٹ دوں گی اس آرٹے کو رکھ دوں گی کسی شاپر میں ریپ کر کے یا ریپر ہے آپ کے پاس تو اس میں ریپ کر لیں تو میں اس میں سمپل پلاسٹک کا ریپ جو آرام شاپر ہوتا ہے وہ یوز کر کے یا کپڑے سے بڑھا کے اس کو رکھ سکتی ہوں یہ دیکھیں یا لو کلر کا مجھے شاپر مل گیا تو میں نے اس کو ریپ کر دیا اس طرح سے یہ تین سے چار گھنٹے میں نے اس کو رکھنا ہے اور اب ہم سپریڈ کریں گے خشکا میدہ اور اس کے بنائیں گے ہم پیڑے چھوٹے چھوٹے اس کو آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو میں دوں گی چھوٹ شیپ گول بھی بنتے ہیں پاپڑ جو پاپڑی ہوتی ہے ہماری اور ایک پیڑے سے میں بناؤں گی کٹوری بہت زبردست بنے گی آپ نے شروع سے انڈ تک ویڈیو کلاس میں دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ جو کٹوری کی شیپ تھی وہ کس طرح بنیں کیسے بنیں اور میں نے بھی فرس ٹائم ہی یہ ٹرائی کی ہے تو میری الحمدللہ اچھی بن گی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے بیل لی ہے آڑا ترچھا جس طرح بھی تھا کچھ نہیں ہوتا تو کٹوری یہ میں نے رکھ دی ہے شیشے کی چھوٹا سا باول ہے ہمارے پاس آپ چاہیں تو پلاسٹک کی کوئی بھی دوسری یوز کر سکتے ہیں اور جو اس کی کناریاں اس کے اوپر اس کو ایسے لی پیٹ دینا ہے اور پھر ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور اس کے جو کٹنگ یہ کر لینا ہے کناروں کی یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کو اس طرح سے لی پیٹ دیا اور پھر میں نے اس کی کٹنگ کیا اور سائڈوں سے آپ اس کو برابر کر لیں تو باقی بھی میں اس طرح سے بیل لوں گی یہ دیکھیں تو ان کی جو سائڈیں ہیں ان کی میں کٹنگ کروں گی اور اس کو میں شیپ دوں گی چکور شیپ بارے بارے بیلتی جاؤں گی اور اس کو سائڈ میں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ کی ہے جو اس کے کناریاں ان کو بھی میں نے ذاہر نہیں کرنا ان کو بھی میں اسی طرح گرم آئل میں فرائی کروں گی یہ دیکھیں پہلی ہم نے یہ پاپڑی پتلی سی گرم آئل میں فرائی کی ہے یہ دوسری یہ دیکھیں سائڈ اس کی پلٹ دینی ہے تاکہ دونوں طرف سے یہ خستہ سی تیار ہو جائے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں دیبڑوں میں چنہ چارٹ میں اور میں بھی اس کو ایسے ہی یوز کروں گی اور بہت ساری بنا کے آپ رکھ لیں یہ دیکھیں اس کی کناریاں میں نے فرائی کی ہیں بہت ساری آپ اس کو بنا کے رکھ لیں ایک مہینے کیلئے تو یہ خراب بھی نہیں ہوتی اور روزیں ہیں بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کچھ کی ایسے میں لمبی شیپ دی ہے تاکہ یہ بھی آپ دیکھنے یہ بھی بڑے زبردست سے بننے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ چکوری بنائیں تو کوئی بھی شیپ دے کے آپ بنا لیں یہ بھی میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی ہے کٹوری بھی میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی ہے یہ دیکھیں آپ کٹوری کو کیسے فرائی کرنے ہیں خیال کرنے ہے کہ آپ کی ٹوٹے ہیں میری تو نہیں ٹوٹیں تو اس کی کناریاں سے آپ نے پھکٹ کر کرنے ہیں اور آیستہ سے چھوڑی سے میں نے اس کی کناروں کو تھوڑا سا ایسے کیا ہے تو یہ خود بہتا اور کہاں ہوسط میں یہ ساتھ میں کے سامنے ہے زبردست سے اس کی شیپ لگ رہی ہے اور اس کو میں ایسے ہی چنہ چٹ کے ساتھ ہی کھا جاؤں گی مجھے چمچ بھی یوز نہیں کرنا پڑ یہ دیکھیں باہر سے دیکھیں اس کی شیپ کتنی زبردستہ ہے یہ شیپ آپ کوئی بھی سی بھی دے سکتے ہیں مرضی ہے آپ کی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اپنے دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے اور ایک ریسپی میں میں آپ کو دوں گی چینل پہلے سے ہم بائل کر رکھ دیتے ہیں ڈیلی ہمارے دے بڑے بنتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں کچھ پیاز میں نے کٹے ہیں آلو ہیں بائل تھوڑے سی مرچے ہیں ان کو مکس کر لیں گے ٹماٹر بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اور میں ٹماٹر ایڈ نہیں کر رہی فیلحال میں اسی سے بناوں گی چینل چارٹ اور یہ خاص قسم کا ہمارے پاس چینل چارٹ کے ایک مثال ہے وہ چینل چارٹ مثال ہے اور یہ دوسرا ہے تو یہ سپیشل ہوتا ہے اور اس کی مقدار بھی اکام زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ روزہ ہوتا ہے اور دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ